میرے سٹاف کے یہاں لوگ بیٹھے ہیں ای ڈیو اور ڈپٹی کمیشنر اگلے ہفتے یہاں وزٹ کریں اور سیول ہاسپٹل کے بارے میں جو بھی یہاں تفضیات کا اظہار کیا گیا ہے یا جو مجزید فسیلٹیز کی یہاں ضرورت ہے وہ فوری مہیا کی جائیں اور آپ نے وہ انشاء کے حوالے سے بات کی ہے میں نے نوٹ کر لیا انشاءاللہ اس کا بھی اس کا بھی تدار کیا جائے گا انشاءاللہ یہ پیچھے چند دنوں سے بلکہ تقریباً ڈیڑھ ہفتے سے صورتحال بڑی ناغفتہ تھی اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ رینجز وہاں موجود ہوتے مگر ان کے لئے لیگل کور نہیں تھا میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ہمیں پیپلز پارٹی کی قیادت سے چند دن پہلے یہ پیغام مل گیا تھا کہ رینجز کو مکمل اختیارات دیے جا رہے ہیں اور اس کا نوٹفیکیشن بھی جاری ہونے والا ہے ایک خبر تو یہ بھی آئی کہ وہ آج سے چند دن پہلے نوٹفیکیشن جاری ہوا مگر پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ نئے چیف منسٹر اس کی باقاعدہ اعلان کریں گے تو میں پر امید ہوں کہ آئندہ ایک دو دنوں میں نئے چیف منسٹر آ چکے ہیں مگر بطور وزیر داخلہ یہ میلی تشفیش کا باعث ہے کہ جب بھی رینجز کے ایکسٹینشل کا مسئلہ آتا ہے تو اسے متنازہ بنا دیا جاتا ہے اور متنازہ کسی کردکردگی کے حوالے سے نہیں بنایا جاتا ہے بلکہ کسی خاص کیس یا کسی سیاسی مسئلہت کے تحت بنایا جاتا ہے تو میں پر امید ہوں کہ نئے چیف منسٹر کے آنے سے یہ معاملات دور ہوں گے جہاں تک وفاقی حکومت کا تعلق ہے اس میں کسی کوئی شک و شبہ نہیں دینا چاہیے کہ وفاقی حکومت رینجز کو ایک خاصتاً انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات درست کرنے کے لیے یہاں لائی ہے اور رینجز کو اور تمام سیول آن فوسز کو وفاقی حکومت اور وزارت داخلہ کی مکمل تائید اور سپورٹ حاصل ہے اور رہے گی رانا سب جو صحیح سابس آج آج وہ آپ کو سواصلاخ کریں گیا ریجز کو جوہے پورٹ آئیک کیا گیا اور کراچی کے موامر سین میں موٹی بھی چینج روئی ہے کپتاں جوہے کپتاں کراچی آپ کی اپریشن کی مجھے کیا سمجھیں کہ کپتاں کیانے سے اسا اپریشن کی پر کیا افریکشن کی اے فریکشن کیا سکروں کا ہم نے ابھی تو جو کتاں کو اسی شویل کے ساتھ جو رفت کے ساتھ جو را کے نصول کر دیا رانہ صاحب نئے کیپٹن تو جب بیٹنگ شروع کریں گے تو پھر ہم تفسرہ آپ اور میں تفسرہ کر سکیں گے یا تجزیہ کر سکیں گے کہ ان کی کردگی کیسی ہے ہم پر امید بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ ان کی کردگی اچھی ہو اسی میں سندھ کی بہتری ہے اسی میں کراچی کی بہتری ہے اسی میں وفاق کی بہتری ہے قطع نظر اس کے کہ ہم حکومت میں ہیں وہ اپوزیشن میں ہیں وفاق میں اس میں مقصد ایک ہے اور مقصد یہ ہے کہ کراچی کا امن بہار ہو تجزیدگردی کا مقابلہ کیا جائے جو کرائم ریٹ ہے اس کو ڈیفیوز کیا جائے تو میں پر امید ہوں مگر جیسے میں نے کہا ہے کہ جب وہ باقاعدہ اپنی کرکتگی دکھائیں گے تو ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ اس پہ ہم تجزیہ کر سکیں مگر ایک بات جس کا میں بات بات اعادہ کرنا چاہیوں بھائی کے سوال کی جواب میں بھی کہا اور آپ کے سوال کی جواب میں بھی کہ کوئی ابحام نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ رینجز جو سبل آنڈ فوسز ہیں اور ایک وفاقی حکومت کے مطاعت ہیں وزارت داخلہ کے مطاعت ہیں ان کو کراچی کی بہت جو ابتر صورتحال سی دوہزار تیرہ میں لارڈ نوڈر کے لحاظ سے ٹررزم کے لحاظ سے امنیامہ کے حوال اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بلایا گیا تھا بے ڈیو پاورز اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم انہیں متعلقہ اختیارات نہ دیں اور رینجز سے یہ توقع کریں کہ وہ ڈیلیور کرے گی پچھلے دھائی سالوں نے دھائی سالوں میں رینجز نے اپنے جانوں کا نظرانہ دے کے قربانی دے کے دن رات ایک کر کے جنرل رزوان ایس ڈی جی رینجز سے شروع کر جنرل بلال ایس ڈی جی رینجز تک انہوں نے ایفیشنسی کی اور سیکیورٹی کے حوالے سے گران قدر خدمات دینے کا ایک نئی مثال قائم کی اور ہم مکمل توفاقی حکومت اس رول کو مزید تقویت دے گی اس کو سپورٹ کرے گی اس کی تائید کرے گی اور صوبائی حکومت سے بھی یہ توقع کرے گی کہ وہ اس میں معاونت کرے میں پہلے اس پہ کہہ چکا ہوں کہ یقیناً صوبائی حکومت نے کی مشابرت سے یہ آپریشن شروع ہوا مگر اس میں سپریم کورٹ کی ہدایت شامل ہے اس میں آئین کی جو شکے ہیں جس میں واضح طور پر ایک سو سترہ پڑے آئین کا ایک سو اٹھارہ پڑے ایک سو انیس پڑے کئی اور شکے ہیں جس میں یہ obligatory ہے وفاق کہ وہ کسی بھی صوبے کی internal security کے حوالے سے ایک واضح رول ادا کر سکتا ہے سو ہم صوبہ سندھ کے معاونت سے مشابرت سے یہ رول ادا کر رہے ہیں پتہ نہیں آپ کو رنسہ بھی آدھے کے نہیں یہ اپنے میں نے اپنی پہلی پریس کانفرنس کی تھی جس میں میں نے آپریشن کا اعلان کیا تھا تو یہ لفظ میں نے آپ میں سے کسی کے سوال کی جوابیں کہا تھا کہ اس آپریشن کا کپتان قائم علی شاہ صاحب ہوں گے تو وہ لفظ بھی بڑے ہٹ ہوئے مگر اس سے بڑھ کر رینجرز کا کردار بڑا ہٹ ہوا ان کی کردگرگی بڑی ہٹ ہوئی اور کراچی کی صورتحال میں بہت بہتری آئی ہے تو میں پور امید ہوں انشاءاللہ کہ نئے چیف منسٹر اور نئی حکومت حکومت پارٹی تو وہی ہے مگر ظاہر ہے کہ ایک نئی کابینہ ہوگی میں پور امید ہوں کہ جو رکاوٹے ہیں وہ دور ہوں گی اور انشاءاللہ کراچی آپریشن زیادہ بہتر انداز سے ہم اس کو آگے بڑھائیں گے سوری سوری آپ نے کوہد کے بارے میں پوچھا اب تین سال سے زیادہ ہو گئے ہیں رانہ صاحب میں نے بطور وزیر داخلہ یہ کوشش کی ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے